اسلام علیکم دوستو وزیراعظم عمران خان نے آج گوادر کے مچھیروں کے حوالے سے ایک اہم اعلان کیا ہے آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں پھر ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں جی دوستو تو آپ نے سنا کہ وزیراعظم پاکستان نے پانچ لاکھ گھروں کی بات کی اور ان کا تعلق گوادر کے مچھیروں سے بتایا میں اس ویڈیو میں ان کے اس اعلان کی کچھ وضاحت کروں گا اور کچھ خصوصیات بتاؤں گا دوستو یہ جو پانچ لاکھ گھروں کا وعدہ ہے یہ عمران خان نے دراصل اپنے الیکشن کمپین میں پچاس لاکھ گھروں اور ایک کروڑ نوکروں کا اعلان کیا تھا الیکشن جیتنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ان کا ایک فلیکشپ پروجیکٹ ہے اور وہ اپنے وعدے کو پورا کریں گے لیکن اس کے لیے چونکہ پاکستان کے پاس منی اور ریسورسز نہیں ہیں تو وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے ذریعے یا پرائیوٹ کمپنیز جو ہیں ان کو انکراج کریں گے کہ وہ نئے گھر بنائیں اور وہ پبلک کو دیے جائیں گے تو دوستو ان کے حوالے سے یہ ایک پہلا پروجیکٹ انہوں نے جو نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کے نام سے اپنا فلیکشپ پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا اس کے ماتحت یہ پہلا جو زیلی پروجیکٹ ہے اس میں جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ یونوپس کی طرف سے آ رہی ہے دوستو یہ جو ادارہ ہے یہ اقوام متحدہ کا زیلی ادارہ ہے جو کہ دوسرے ملکوں میں انویسٹمنٹ کرتا ہے اور پریکٹیکلی کام بھی کرتا ہے ڈیویلپمنٹ کے لیے بیل خصوص یہ ٹارگٹ کرتے ہیں انڈر ڈیویلپڈ کنٹریز کو یا ڈیویلپنگ کنٹریز کو یہ وہاں پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور وہاں پر کام بھی کرتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ ان کو وہاں پر مناسب محول فرام کیا جائے یعنی وہاں پر ان کو بالکل مکمل سیکیورٹی دی جائے اور وہاں پر ان سے جو فضول کرپشن وغیرہ ہے ان کے ساتھ نہ کی جائے یعنی ان سے رشوتیں نہ لی جائیں تو یہاں پر عمران خان نے بھی اعلان کیا کہ وہ اس طرح کا محول ان کے لیے یہاں پر پیدا کریں گے اور ان کے لیے ون ونڈو آپریشن رکھیں گے چاہے وہ کمپنیز ہیں چاہے وہ لوگ ہیں جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا گھر جو ہیں وہ بک کروانا چاہتے ہیں ہر کسی کے لیے ون ونڈو آپریشن ہوگا ایک چھت کے نیچے تمام پراسس ہوگا اور کسی بھی قسم کی رشوت کھوری کو سکتی سے دیکھا جائے گا تو دوستو اس کے حوالے سے جو پچاس لاکھ گھر ہیں ان میں سے پہلے پانچ لاکھ وہاں پر گوادر میں بنیں گے اور وہاں پر یوناپس کے ہیڈ نے اعلان کیا ہے کہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ تو باہر سے آئے گی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے ذریعے پیسہ جو ہے وہ یو این کی طرف سے آئے گا اس ادارے کی طرف سے آئے گا لیکن جو ریسورسز اور لیبر ہے وہ ساری کی ساری پاکستانی استعمال ہوگی یعنی آپ کے یہاں پر جتنے بھی ریسورسز کریئٹ ہو رہے ہیں وہ باہر سے کچھ بھی امپورٹ نہیں کریں گے کیونکہ جب ہم کوئی چیز امپورٹ کرتے ہیں تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے اس کی لاغت بڑھ جاتی ہے تو اس لیے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ سارے کے سارے ریسورسز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر سے استعمال کریں گے اس سے جو ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہماری لیبر جو ہیں وہ بیزی ہو جائے گی اور اس کو اچھی سیلری میں یہاں پر پاکستان کے اندر ہی اچھی جابز ملنی شروع ہو جائیں گی عمران خان نے بھی اس چیز کا اعلان کیا کہ فورٹی انڈسٹریز ہیں جو ڈائریکٹلی ہاؤسنگ جو کنسٹرکشن ہے اس کے ساتھ وہ ریلیٹڈ ہوتی ہیں یعنی سیمٹ بنانے والی بجری بنانے والی ریت پروڈیوس کرنے والی یا انٹیں یا بلوکس بنانے والی یا اسی طرح جب بلڈنگ کا ایک ڈانچہ تیار ہو جاتا ہے اس میں لوہا اور دوسری چیزیں بھی استعمال ہوتی ہیں جب ڈانچہ تیار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد فنشنگ کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری جو انڈسٹریز ہیں ان کا میٹیریل وہاں پر یوز ہوتا ہے تو یہ کل ملا کے تقریباً فورٹی انڈسٹریز جو ہیں یا اس سے بھی زیادہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں اور ان کے کاروبار کا پئیہ چل جاتا ہے تو دوستو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے گوادر کے رہنے والوں کے لیے پاکستان کے اندر رہنے والوں کے لیے پاکستان سے باہر جو پاکستان کے دوست یا خیر خواہ رہتے ہیں ان سب کے لیے دوستو اب پاکستان ترقی کے سفر کی طرف گامزن ہو چکا ہے اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ہم سب مل کر اس ملک کو وطن عزیز عظیم سے عظیم تر بنائیں گے سگلین عباس کو اجازت دیجئے گا نئی اور اچھی انفرمیٹی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ نگے بانگ